اب آج کا کا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالی اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سباہ کا پیدا کرنا فعظیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کے شہادت بھی ہے لیکن وہ بات زیادہ تصیل سے سمجھ گئی ہوئی ہے اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حالی میں ایک کتاب چپی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑے تاریخی تحقید کے بعد جو باتیں جبیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا برو تمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنگ جو اکھڑ زندی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس کو اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے نبو جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سب سے بڑا تو مسین باکر صاحب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس جتے کی سرکوبی میں کتنے صاحبہ بارہ سو صاحبہ ایک جنگ کے دشائید تھے جن میں پانک سو جہیں الفاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے دور تھے اس طبیلے کے بارے میں حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عظیم حکمت عمری اختیار کیا ہے ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایرام کی سرحدوں پر آباد کرنی ہے اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ہوں کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاؤنیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور آسان بغاہ کی طرف تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاؤنیاں بنائیں تاکہ یہ اس طرح کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہی ہم فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لئے وہ حوت فوری طور پر دستیاب ہو سکتے یہ لوگ ہیں کہ جو عبدالنائی بن سباہ کی فکرے سے سب سے زیادہ متاثر ہو ان کی بزاج میں وہ کجی تو تھی حضرت عمر بھی ان کا جو ایک بزبوط کنٹرول تھا انہیں دباہ رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا ہی ہے عبداللہ بن سباہ تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی لے گی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تمہیں پارا امتحان دے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبع کر رہے ہیں تو یہ جو کرخد لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ بن سباہ کے کتار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر تعلان موجود تھی مدینہ میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت قلحہ سے کہا گیا اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لیا اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کیا با جان یہ ان لوگوں کی بیٹھ کے آپ قبول لگیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے بہردار کی حصیت سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو معلوم تھا فطنم جو قول لوہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے دیت حضرت عمر نے یہ چھاونیا آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ ملتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل کوفے میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑ گیا ایک دریتے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصلے بھی دیتے ہیں چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائن دے تھے عوضہ سے حضرت علی صلاح ہو گئی تھی ہاں قاتلی نے عثمان کو کیا جو ہے ان کو سزا دی جائے گی اتصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی خطل جائے لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے خاص ہم سے اگر لے سکتے ہیں جس کے نتیجے میں اور جنگ شروع کر دیں اب جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی ہیں دس ہزار مسلمان ایک نات میں شروع ہوئی جنگ جوان اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت حضرت جامیر معاویہ نمان میں سے اکر کرتی جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم پیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہو یا نہیں تکلیئے کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ بخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قادرین عثمان سے صدا دے سکتے ہیں ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سریڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا راستنے والا ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ پیش تھا ہے جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماں پہ فیصلہ کن جنگ کوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسر کی درواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونیزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے تقریباً فتح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو تبتہ تھا یہ جو انہوں نے کھڑے ہیں بڑی چھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانگی ہے ان کے بعد جن بندی انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر ازا پدلتا اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حقاً بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اثر و قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کیتے دونوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرآن وہ بہت نرم خوبات بھی تھے انہیں براہتے ہیں بارہ جو بھی بات تیر ہوئی اور تاریخ کی دوایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تہہ تو یہ ہوا تھا حقبین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معاقل کر دیجئے میں معاویہ کو معاقل کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان خواستہ کر لیا کسی اور نہیں یہ معاقل ہے انہوں نے کھڑے ہوگی کہہ دی میں علی کو معاقل کرتا ہوں اور عمر بن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو خائب کرتا ہوں اب یہ ہے روایت اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے میں کوئی مورخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقل نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانی یہ تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کی اعتبار نہیں ہو گئے حضرت علی کو کافر طرح دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبا ہوں گے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت پر وہاں مکل انہوں نے تحکیہ کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا اب معاویہ میں کافر ہو گیا اب ابن عمر اللہ سے بھی کافر ہوئے سم کافر ہیں حضرت علی کی طرف سے ایک گئے صفیر ان سے بات کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کفر کیا تھا ہم توبہ کی ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کے بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں انہوں تو کوئی کفر نہیں کیا تھا مانا انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاو گے تو بند میں کچھ نہیں کہو گا لیکن وہ اپنی انشاراتوں سے بات نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہے اور یہ بات اب آپ کو کہ یہ لوگ جیسے کے اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھی دیندار بھی تھے نمازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے یہ جو فاسد اور فادر بس یہ ایک بزراج کا ایک ہے جس بات جو تو بات دل میں بیٹھ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمل بلاس کو تو ایک جگہ ان کی سادش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت تھے فیصلہ ہو گیا فلا تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جاؤ میں مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر بن پارون اور اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تبیم کے لوگ ہیں دوسرا جزہ وہ نبشت میں حضرت معاویہ کو ہمیں کرنے کی شاید کرنے کی نہیں پھر تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناسم اب یہ بات اللہ کی طرح سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیط ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شاید ہوگئے حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان مچ گئے لیکن عمر بن ناسم اس کو مسجد میں کسی باگوری کی وجہ سے ادھر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکتے جانا حضرت علی کی شادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کوئی سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاک ہے اسی کا اندھیجہ ہے یہ خوارج جو ہے باگ میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگے رہی ہے باران اس صورتی حال کو یہ سمجھ لیے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منصر